اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر طاہر گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر گندل ویٹرنری کنسلٹن یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر اور افیت کے ساتھ ہوں گے آج کا جو ٹوپک ہے جتنے بھی ہمارے زمیندار بھائی ہیں جنہوں نے گائے اور بھینسے رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو لازمی اندرد دیکھئے گا اس میں ہر جو زمیندار آدمی ہے وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو گائے اور بھینسے رکھی ہوئی ہیں اور بھرپور دودھ دیں تاکہ اس کو وہ سیل کر کے اس کو منافع ہو اور اس کا جو زمیندارہ اور جو لائف سٹرک رکھنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو لیکن ایکچولی اس طرح ہو نہیں رہا ہوتا تو وہ کون کون سے اناثر ہیں اور وہ اس کے پر آگے سے حل کیا ہے جس سے ایک زمیندار آدمی اپنے گائے اور بھینسے کا دودھ بڑھا سکتا ہے میں وہ آج آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے جو سب سے زیادہ امپورٹن فیکٹر یہ ہے کہ جب ایک جانور دوبارہ سونے پہ آیا ہے دوسرے یا تیسرے سوے میں تو سونے سے پہلے کا دو تین مہینے ٹائم ہے کیا آپ نے اس کو وہ دودھ سے خوش کیا ہے کہ نہیں کیا وہ آخر تک دودھ تو نہیں دیتا رہا اگر تو وہ جو پہلے سوہ تھا اس میں وہ جانور دودھ دیتا رہا دیتا رہا اور دوبارہ سونے تک وہ دودھ دیتا رہا تو وہ جو جانور ہے اس کے چانسز اچھا دودھ یا میکسیمم دودھ پڑیوز کرنے کے جب وہ کم ہو جائیں گے اگر آپ نے وہ آخری دو مہینے اس کو اپنی زبان میں ڈرائی پیڈڈ کہتے ہیں یا اس کو دودھ سے خوش کر دیا ہے تو پھر یہ چانسز بڑھ جائیں گے کہ وہ اگلے سوہ میں جو اچھا دودھ دے گا تو پہلا جو فیکٹر وہ ادھر سی سٹارٹ ہو جاتا ہے دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جب آخری اس کے دو سے تین ماہ ہیں سونے کے گائے بھینس کے کیا آپ نے اس میں اس کو اچھی خوراک دی ہے کیونکہ اس میں بچہ ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے پیڈٹ کے اندر تو وہ جو طاقت پروٹین یعنی کے لہمیات اور جو چکنائی ان سب ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ زیادہ ہو جاتی ہے وہ ایک فل فلیچ بچہ بنا رہا ہوتا اندر تو کیا آپ نے وہ خوراک اس کو دی ہے اگر تو آپ نے آخری دو اور تین مہینہ میں اس کی اچھی سیوہ کی ہے اس کو آپ بندر ڈالتے رہے ہیں اس کو آپ نے منرل وغیرہ دیا ہے تو پھر تو انشاءاللہ وہ بہت اچھا دودھ دینے کی چانسز سے آپ وہ بھر جائیں گے یعنی کہ اب آپ کو دو فیکٹر پتہ لگا ہے یہ وہ فیکٹر ہیں جو جانور کے سونے سے پہلے والے ہیں اس سے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ سمودھ چاہ رہا ہے پھر اس میں اگلا سٹیپ کچھ آپ نے ایک چیز اور بھی کرنی ہے کہ جیسے ہی جانور سو جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کی سونے کے بعد اس کے آپ نے جو خون کے اندر کیلسیم کا لیول ہے وہ بھی اچھا رکھنا ہے کیونکہ جانور جب سوتا ہے تو وہ کچھ خوراک کام لے رہا ہوتا ہے اور لیکن اس کا بڑھ رہا ہوتا ہے وہ لی ہوتی ہے باڈی کے بعد دوسرا آ جاتا ہے تو اس کے اندر کیلسیم کی جو خپت ہے وہ زیادہ اور ہی ہوتی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساتھ آپ نے ایک کیلسیم کا باہر سے اچھا سورس بھی دینا ہے جو اس کی عام روٹین کی خوراک میں کیلسیم ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس کی خپت زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے باہر سے ایک اچھا کیلسیم کا سورس بھی لے کر آنا ہے وہ کیسے ہوگا وہ آپ کوئی بھی کیلشیم والا جو منڈل اویلیبل ہے مارکیٹ میں وہ آپ اچھا لے لیں گے سو گرام عام روٹین منڈ کا ڈوزر اڈی ہوتا ہے وہ آپ استعمال کراتے رہیں تو اس سے ایک وہ کیلشیم کا سورس بھی منٹین ہو جائے گا دوسرا آپ نے اس کو ہائی انرجی دینی ہے ہائی انرجی سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو خوراک ایسی ہو جس کے اندر طاقت ہو یعنی کہ اگر آپ اس کو توڑی دینے لگ پڑے ہیں یا آپ اس کو سادہ جو سوکر چاہ رہا ہے وہ ڈالنا کرے تو ایسے نہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اچھا گھنٹا استعمال کریں اور کچھ کیسز میں میں سو ایمل تک کوئی آئلز بھی جو تیل ہیں وہ بھی ریکمنڈ کرتا ہوں کہ وہ سو سی سی پر ڈے کے ساب سے وہ بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں پھر اس میں آپ نے ایک بات اور ذنب میں رکھنا ہے کہ جو آپ نے چارہ اگر ڈالنا جو ڈال رہے ہیں وہ ایسی سٹیج والا ہو کہ جو جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کولا پٹھا ہوئے یعنی کہ وہ نرم ہو ایسے نہ ہو کہ وہ عمر بڑی ہوئی ہو اور بالکل سوکہ چاہ رہا ہو آپ ڈالیں گے تو اس سے آپ کو کوئی جو ہے وہ بینیفٹ نہیں ہوگا پھر کوشش کریں کہ توڑی کام سے کام ہو یعنی کہ آپ میکسیمم دو تین کلو کے بیج میں سیاہ توڑی نہ کریں ایسے بلکہ کام ہو سکتے تو بہتر ہے آپ کا جو اچھا سبس جا رہا ہے اور جو آپ کا وندہ ہے اس کا یعنی کہ خوراک کا میکسیمم پورشن یہ والی چیزیں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے ایک جو سبس امپورڈنٹ چیز یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے پانی اویلبل ہونا چاہیے یہ تو دل کو ذہن میں بٹھا لیں ہمارا جو یہ ٹرنڈ ہے کہ جانور جو ہیں وہ جناب بندے ہوئے ہیں صبح یاد آکت دے دیا پھر شام کو پلا دیا ایسے نہیں جانور کھلے ہونے چاہیے تاکہ وہ جب دل کرے وہ جا کے پانی پی سکیں جتنا وہ زیادہ قوالٹی والا پانی پییں گے اس حساب سے ہی ان کی وہ صحت اور دودھ کی ڈیویلپمنٹ بڑھے گی اگر سردیاں ہیں تو کوشش کریں کہ تازہ پانی ہو جو کہ ٹھنڈا نہ ہو وہ آپ پلائیں اور اگر گرمیاں ہیں تو بھی کوشش کریں کہ تازہ پانی ہو جو کہ ٹمپریٹس کا ٹھنڈا ہوا آپ اس کو پلائیں تاکہ وہ میکسیمم پانی پییں اور خوراک اس کی وہ حضم ہو اور وہ دودھ کی طرف جائیں پھر اس میں اب آپ نے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ رکھنی ہے کہ جگہ بھی ایسی ہو کہ جو آرامدے ہو یعنی کہ گرمیاں ہیں تو سایہ ہو نیچے ریتے وغیرہ ڈالیں اس پر پانی کچھڑکاؤ کریں اگر آپ کو اچھا شیڈ بنا ہو گا تو اس کو برا سپرنکل لگائیں یعنی کہ پانی کی فغار اس کو اوپر آئے پھر پنکھیں چلائیں تاکہ وہ اس کا جسم ٹھنڈا رہے اور وہ میکسیمم اچھی سچا آگے جب وہ دودھ پیدا کر سکے ان کے بہنے کے لئے نرم جگہ ہو مطلب اس میں ریت سے ڈالے ہوئی ہو آپ نے پراپر ہو گنگی نہ ہو صفائی والی جگہ ہو یہ آپ نے اس کا بہترین ایک دیکھنا ہے پھر جو آپ بھنڈا یوز کر رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ اس کا بھنڈا ہے ونڈا آپ نے ایسا ونڈا لے کر آنا ہے کہ جس کے اندر کم از کم اٹھارہ پرسنٹ لہمی آت ہوں یعنی کم سے کم اور اس میں طاقت بھی اچھی ہو کوالٹی والا ہو ایسا کوئی ونڈا نہ ہو جس میں جالی اس کی جو پروٹین لیول بڑھانے کے لئے اس میں یوریا ڈالا ہوا تو کوشش کریں کہ جو اچھی کمپنیاں ہیں بہت ساری ہیں میں کسی ایک خاص ایک کا نام نہیں لوں گا جیسے آئی سی آئی ہے میکسیم ہیں بہت سید سے برینڈز ہیں آپ ان کا دودھ والا ونڈا وہ استعمال کریں اس میں کیا ہوگا کہ اس میں وہ انہوں نے ایک بیلنس راشن بھی بنایا ہوتا ہے اور ساتھ اس میں کیلسیم کے سورس پہ ڈالے ہوتا ہے ڈی سی پی کی حالت میں اور باقی جو ہمارے پر ضروری منرل ہیں وہ بھی ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اس سے جانور کے بہت اچھے دودھ آنے کے جو ہے وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ آپ نے ٹاپ پرورٹی پر رکھنا ہے کیلسیم سورس اور جو ونڈا ہے یہ دو چیزیں آپ نے بلکل ٹاپ پرورٹی ہے اس مہنگائی کے دور میں آپ کوئی تھوڑی سی ایفٹ کرنی پڑے گی اور تب آپ اس سے میکسیمم مدود جا وہ لے پائیں گے پھر کوشش کریں کہ ایسی جگہ ہو جو ہوادار بھی ہو اگر مثال جیسے اب سردیاں آ رہی ہیں تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں ہماری گائے بہنسوں کو بس ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس میں کوئی نہ تو کوئی روشندان ہوتا ہے نہ کوئی اس میں ہوا کی وینٹلیشن ہوتی ہے جب آپ صبح کمرے میں انٹر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے جو چھوٹا پشاب اور اس کی پھوسی کی سمیل کی وجہ سے امونیا گیس ہے وہ آپ کی آنکھوں میں چھپتی ہے جیسی آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہ چھپن نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے جو جانور ہیں جس بھی کمرے میں بند کرتے ہیں اس میں اوپر آپ نے دو روشندان یا کم از کم فٹ بے فٹ کے دو سراغ اوپر رکھنے ہیں انچائی پر چھت کے پاس وہ آمنے سامنے ہوتا ہے ایک طرح سے ہوا اوپر چھت بھی انٹر ہوں اور وہ دوسرے سے نکل جائے کیونکہ امونیاں ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر ہوگی تو اس کی ہوا کے آنے کے ویسے وہ جو ہے وہاں سے نکل جائے گی اور جانور آپ کے صحت میں میں خیل دی جائیں گے پھر اس میں آپ نے ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ ان کا جس جگہ پہ آپ باندھ رہے ہیں صفائی اور چھوٹا پشاب وغیرہ وہاں سے مندر بہت صفائی ہو جائے پوسی وغیرہ کی صفائی ہو جائے تو صفائی بھی ایک ٹاپ پرورٹی والی امپورٹنسیز ہیں تو اب اب آپ کے جو دو مین امپورٹنس یعنی کہ ایک کہتے ہیں نا کہ وہ میسیج جو آپ دھر لے کے جا رہے ہیں وہ والا میسیج کیا ہے کہ آپ نے جانور کو سونے سے پہلے دو ماہ اس کو خوش کرنا ہے تاکہ اگر وہ نہیں پہلے اس کو سو اگر ہے تو وہ آپ کا ضروری ہے اچھی خوراک اس کی ضروری ہے سونے کے فوراں بعد آپ نے اس کو کلشیم وغیرہ اچھی ڈائٹ دینی ہے بھنڈا دینا ہے جس میں لہمیات ہوں اور جس کے اندر کلشیم اور چیزیں مینٹین ہوئی ہی ہو پانی آپ کو چوبیس گھنٹے ہونا چاہیے سربیوں میں آپ کو ان کو آپ نے نارمل پانی دینا ہے اور گرمیوں میں آپ نے تو کوشش کریں کہ تازہ اور ٹھنڈا پانی ہو اس کے بعد جو آپ نے جس جگہ پہ باندھ رہا ہے وہ کمفرٹیبل ہو یعنی آپ ایک خود سے آئیدیا بنا سکتے ہیں کہ اگر جانور میرا سکون میں رہ گا تو وہ بہتر دودھ کی پیداوار دے سکے گا میں جو یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بلکل بیسک ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یعنی کہ ایک عام سمیدار بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ جتنا آپ اس کو سکون میں رکھیں گے جتنا آپ کو خوراک اچھی دیں گے جتنا پانی یہ وہ چیز سب ہوگا اتنے ہی اس کی میکسیمم وہ دودھ کی جو پیداوار بڑھے گی میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ہر یہ سیشن ہے آپ کے لیے انتہائی انتہائی جو وہ مددگار ثابت ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیوز پر سند آتی ہیں تو کرنی میرا جو یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر تاہر گندل ویٹنی کے سنٹر اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آپ پریس کریں ویڈیوز کو دیکھیں بھی لائک بھی کریں دوستوں کو شیئر بھی سوشل میڈیا پر کریں اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں جو میرا پیج ہے اس کو کرنیلی فالو ضرور کریں ویڈیوز کو جب لائکن شیئر کریں تاکہ یہ جو پیغام ہے جو ایک میں کمیونٹی میں ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے زمیندار بھائیوں کی یہ آگے میں کسی نام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیسے گئے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی سچا اور سادہ الفاظ میں سمجھا سکو تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسانے آئے ہوگی شکریہ جزا کریں